اسلام علیکم ایفریون آج کی ہماری نیو ریسپی ہے انڈے کا خاگینہ یہ بہت کم ٹائم میں بن کر ریڈی ہو جاتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں انگریڈینٹس کیا کیا چاہیے دیکھتے ہیں میرے ریسپیز ویڈیوز آپ لوگ کو اچھے لگے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کرے یہاں پہ ہم انڈے کا خاگینہ بنانے کے لیے تین میڈیم سے اس کی پیاس کو ہم نے اس طرح کٹ کے لے لیا ہے آپ کو گریوی زیادہ چاہیے تو آپ پیاس زیادہ ایٹ کریے ایک کڑائی میں چار سے پانچ چمچ آئل دال کر ہم کٹی ہوئی پیاس کو اس میں ایٹ کر دیں گے تیل کی کونٹیٹی تھوڑی زیادہ ہی رہنا چاہیے انڈے کے خاگینے میں کیونکہ پیاس ہماری ساری اس میں ہی پک کر ریڈی ہوگی پیاس کو ایٹ کرنے کے بعد ہمیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے سلو فلم پہ ہی پیاس کو اچھی طرح تیل میں بھون لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں آدرکلیسن کا پیسٹ لال مرچ نمک حل actionable add کر دیں گے اسے بھی اچھی طرح mix کر کے پکا لیں گے پیاس میں لال مرچ آدرکلیسن نمک حل diye powder add کرنے کے بعد ہمیں اسے سلو فلم پہ ہی اچھی طرح mix کر کے پھر سے دس سے پندرہ منٹ کے لیے سلو فلم پہ ہی پکا لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں دالیں گے ہرا دھنیا ہری مرچ آپ چاہے تو دال سکتے ہیں یا نہیں تو اس کی بھی کٹ سکتے ہیں بیچ بیچ میں ہمیں چمچ کی مدد سے اسے اچھی طرح مکس کر لیتے ہوئے پکا لینا ہے اس میں ہم پانی نہیں ایٹ کریں گے اس طرح ہی ہمیں تیل میں پیاس کو اچھی طرح پکا لینا ہے اس کے بعد ہمیں انڈا اس میں ایٹ کر دیں گے آپ جتنا انڈے چاہے اس میں ایٹ کر سکتے ہو اس طرح ہمیں چمچ کی مدد سے پیاس کو ہٹا کر ہم انڈے کو اس میں ایٹ کر دیں گے انڈا ایڈ کرنے کے بعد ہم دو سے تین سیکنڈ کے لیے ایک طرف ڈھک کر پکا لیں گے اور پھر دوسرا بازو بھی ہم پلٹ کر پکا لیں گے تھوڑی در کے لیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پیاز اور انڈا بلکل پک کر ریڈی ہے تو ہم سٹو فلیم آف کر دیں گے اور اسے پلیٹ میں نکال لیں گے تو آج کی ہماری سیمپل اور ایزی ریسی پی آپ کو کیسے لے گی انڈے کا خاگینہ آپ ضرور بتائیں اور میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور دواؤں میں یاد رکھئے اللہ حافظ